السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز ناظرین محترم سامعین ہم انسان ہیں ہمیں بعض دفعہ لوگوں کے سہارے لوگوں کی مدد کی ضرورت پڑتی ہے لیکن بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ مشکل میں پریشانی میں انسان ہمارا سہارا نہیں بن پاتا یا کسی کی مدد ہمیں نہیں مل پاتی ایسی صورت حال میں یا ایسی صورت حال نہ ہو تب بھی ہر وقت دن کے چوبیس گھنٹے ہفتے کے سات دن مہینے کے تیس یا انتیس دن سال کے تین سو پساٹھ یا تین سو پیسٹھ دن ہمیشہ اور ہر وقت ایک ذات ہے جو اپنے بندوں کی مدد کرنے کے لیے ہمیشہ ہمیشہ تیار ہے اور وہ ذات اللہ رب العالمین کی ذات ہے جو سات آسمانوں کے اوپر عرش پر مستوی ہے اور اسی نے یہ سکھایا ہے اسی نے یہ بتایا ہے اللہ کی مدد چاہیے اللہ کی مدد چاہتے ہو مشکل میں اللہ کا سہارا چاہتے ہو پریشانی سے نکلنے کے لیے اللہ کی مدد چاہتے ہو تو ایک کام کرو کہ اپنی زندگی کے اندر ان دو چیزوں کو اختیار کر لو اللہ فرماتے ہیں یا ایوہ الذین آمن استعینوا بالصبر والصلاہ اے ایمان والو اللہ کی مدد چاہیے تو یہ دو ہتھیار اپنا لو مسلمانوں کو اللہ نے مدد کے لیے دو ہتھیار عطا کیے ہیں ان دو ہتھیار کو اپنی زندگی میں اگر رکھ لیتے ہو اللہ کی مدد آئے گی آتی رہے گی اللہ مدد کرتا رہے گا دو ہتھیار کیا ہے بصبر والصلاہ ایک تو صبر اور دوسرے صلاہ صبر کس کو کہتے ہیں اپنے آپ کو روک لینا زندگی میں کچھ اچھا کر رہے ہیں کرتے چلے جائیں زندگی میں جو ہے آپ برائیوں سے بچے ہوئے ہیں بچتے چلے جائیں اللہ رب العالمین کی طرف سے کوئی مسئبت کوئی پریشانی آ رہی ہے اللہ کا فیصلہ سمجھ کر قبول کرتے چلے جائیں اس کو صبر کہا جاتا ہے اور صلاح یعنی نماز اللہ کے لیے قیام اللہ کے لیے رکو اللہ کے لیے سجدہ اللہ کے لیے تشہود اللہ کے لیے اٹھنا بیٹھنا اللہ کے لیے قیام و قعود یہ ساری چیزیں نماز کہلاتی ہیں ان دونوں ہتھیاروں کے ذریعے اللہ کی مدد آپ حاصل کر سکتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہی تھا فرمایا جب کوئی معاملہ درپیش ہوتا کوئی مصیبت کوئی پریشانی کوئی تکلیف جنگ کا موقع ہو آدھی آ رہی ہو توفان آ رہا ہو کوئی اور مسئلہ ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا سہارہ لیتے تھے نماز کے ذریعے اللہ کی مدد آتی ہے نماز کے ذریعے بلائیں دور ہوتی ہیں نماز کے ذریعے تکلیفوں کا خاتمہ ہوتا ہے نماز کے ذریعے مسائب کو اللہ رب العالمین دور کر دیا کرتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ چونکہ یہ چیزیں اللہ کی طرف سے آتی ہیں لہذا ان چیزوں پر چیخنے چلانے نوحہ ماتم کرنے اور شکوے شکایت کرنے کے بجائے اللہ کا فیصلہ سمجھ کر قبول کر لینا چاہیے سبر کرنا چاہیے اور اللہ کے اس اعلان پر ہمیشہ ایمان رکھنا چاہیے ان اللہ معصابرین اللہ سبر کرنے والوں کے ساتھ ہے آپ کے ساتھ دنیا میں کوئی ہو باپ ہو بھائی ہو بیٹا ہو یا کوئی اور رشتہ دار ہو دوست ہو تو آپ اس کا ساتھ پا کر اپنے آپ کو طاقتور مضبوط سمجھتے ہیں آپ سوچیں کائنات کے مالک کا کائنات کے بنانے والے کا جبار کا قہار کا جو زبردست ہے جو غالب ہے اس کا ساتھ آپ کو مل جائے آپ کتنے طاقتور ہو جائیں گے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو مخاطب کر کے کہا اے ایمان والوں اللہ کی مدد چاہتے ہو دو کام کرو سبر کرو اور نماز کے ذریعے اس کی مدد کا سوال کرو سبر کرو گے اللہ کا ساتھ ملے گا نماز پڑھو گے اللہ کی مدد آئے گی زندگی میں کوئی مسئلہ ہو نماز کا سہارا لیجئے زندگی میں کوئی پریشانی ہو سبر کا دامن تھام لیجئے ان دونوں چیزوں کو اپنا لیں گے اللہ رب العالمین کی مدد آئے گی اور آپ نہائیت ہی خوش نصیب انسان اپنے آپ کو تصور کریں گے اللہ رب العالمین ہمیں ان دونوں چیزوں کو اپنی زندگی میں شامل اور داخل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین وصل اللہ علیہ نبی کریم والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی فائدہ مند اسلامی ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات جنت کے حصور کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن